دیاکتہ باد کے علاقے میں حاملہ خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے جنیر صاحب یہ بتائی گئے سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور یہ حاملہ خاتون کب ان کے کلینک پر گئی اور کیسے قتل ہوا یہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ آٹھ تاریخ ہے آٹھ مارچ کا اور اس میں ہمیں وان فائف سے کال ریسی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک کمپلیننٹ کی طرف سے جو کہ شوہر ہے اس قاتون کا انہوں نے کال کی تھی یہ لوگ گئے تھے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے اور وہاں پہ جب گئے تو جو پریگنٹ عورت ہے ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اس وقت کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے اور ہمیں آپ کو فوری آپریٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے ان سے ٹریٹمنٹ روپیز اماؤنٹ بھی لی گئی ایڈوانس اور پھر آپریشن کیا گیا آپریشن جنہوں نے کیا وہ لوگ کالیفائیڈ نہیں تھے اس میں شمسہ نام کی خاتون تھی جو وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ چار ملزمان تھے انہوں نے اس کو آپریٹ کیا خاتون کو اور چونکہ یہ لوگ پروفیشنل نہیں تھے تو ان کی اس کو غفلت اور ناہلی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کے اس سریحن جو انہوں نے ایک جرم کیا اس کی وجہ سے اس عورت کی جان چلی گئی اور اس کے بعد پھر اس کے ہسمنٹ کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو کوئی پہلے سی آپ کی کنڈیشن وہ زیادہ کریٹیکل تھی اور خراب تھی اور ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن جب مزید پولیس وہاں پہ گئر قراب کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کی وجہ سے ہوئے اور یہ ایکچولی پہلے بھی ان پر ایک افعر ہو چکی ہے دوزار بائس میں اسی خاتون پہ فیار ہوئی تھی جو لیڈی ڈاکٹر خود کو کلیم کر رہی تھی اور تب بھی ایک عورت کی اسی طرح دورانے ڈیلیوری ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر اس پہ چلان ہوئے اس افعر میں اور اس کا ٹرائل چلا لیکن ایٹ لیٹر سٹیج پھر اس میں کمپلیننٹ پارٹی نے کمپرومائز کیا اور بروے رازی نامہ پھر ان کی بیل ہوئی ان ملزمان کی جو خاتون قتل ہوئی ہے اس کی عمر کتنی ہے کہاں کی رہنے والی تھی اور جو ملزمان ہے جس میں خاتون بھی شامل ہے تو کیا یہ ڈاکٹرز نہیں تھے کتنے عرصے سے کلینک ان کا چل رہا تھا جن کی ڈیتھ ہوئی 30 ایرز راؤنڈ ان کی ایج تھی اور لاہور کی رہنے والے ہیں وہ اور اسی طرح یہ تمام ایک یوزڈ بھی لاہور کی رہنے والے ہیں اور دوہزار بائیس سے میں یہ ریپورٹ ہوا تھا پہلے دفاع اس طرح کا کیس تو تب بھی یہی کلینک یہاں پہ ہی آپریٹ کر رہا تھا تب یہ تمام لوگ گرفتار ہوئے تھے اور پھر جیل گئے تھے اور پھر اس پر مقدمہ چلا تھا ابھی تمام کو دوبارہ گرفتار کیا ہے اور اس وقت یہ فیزیکل ریمانڈ پہ ہیں پولیس کے پاس یہ مزید تفتیش چل رہی ہیں ان کے ساتھ تو پولیس کو کیسے بتا زلہ یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں اور جیسا کہ آپ نے بتایا ان پہ پہلے بھی مقدمہ درج ہوا گرفتار ہوئے جیل چلے گئے اور پھر کمپرومائز ہوا تو کلینک اس وقت سے اب تک کسی نے سین نہیں کیا کسی نے دوبارہ پوچھا نہیں دیکھا نہیں پولیس سے ہٹ کے بھی اگر محکمہ ہیلتھ ہے آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا اس میں ہمیں تو اس دفعہ ون فائف کال سے پتا چلا تھا ون فائف کال پہ پولیس نے جا کے جب وہاں پہ بات کو پروب کیا اور مزید اس چیز کو ویریفائی کیا تو یہ بات سامنے آئی اور دوزار بائیس کی بھی ایف آئی آر تب ہی سامنے آئی بٹ اس کی جو مونیٹرنگ ہے سپر وین ہے یا ایسی چیزوں کو چیک کرنا ہے جس طرح فارمیسز کا ہوتا ہے یا ڈریپ کا ادارہ ہے یا جس طرح ہوتلز وغیرہ کے حوالے سے میک میں فوڈ دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو تو اسی طرح وہ پولیس کے پرویو میں خود سے مونیٹر کرنا یا یہ چیکنگ ویریفائی کرنا انلیس کہ کوئی کمپلینٹ آئے پولیس کے پاس تو وہ ہمارے پرویو میں نہیں آتا اس میں تو اس وجہ سے خود سے تو جا کے ہم نہیں اس کو چیک کرتے البتہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ رپورٹ ہو گیا تو پھر ہم نے ویریفائی کیا موقع پر جا کے تو اب جس طرح چالیس ہزار پر لیے گئے تھے خاتون کے شوہر سے وہ واپس ان کو دلوا دیے گئے ہیں وہ برامت کر لیے گئے ہیں کی نہیں وہ برامدگی تو ہے بٹ اب جب آگے ٹرائل چلے گا اس کیس کا اور ملزمان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا ریمانٹ کے بعد تو پھر اس کے بعد بقاعدہ سپرداری کا جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کمپلینٹ اپلیکیشن دیں گے اور کوٹ آرڈر پہ جو ہے بطور مال مقدمہ جو یہ ہے امانٹ اس کی سپرداری ہوگی اب مقدمہ جو ہے کس کی مدیت میں درج ہوا ہے اور کن دفعات کے تحق یہ دفعات 302 یعنی مرڈر کے دفع ہے اس کے تحت ریجسٹر ہوا ہے اور کمپلینٹ شوہر ہے اس کا خاطر ان کا